بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ چیرمین کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور اس میں بھی جنابِ منسٹر نے رائے تیمتی رائے یہ پیش کی کہ اس کو بھی بیڈرو کر دیا جائے جناب جب تک ہم لوگ تاریخ کے اور آگ پہ روشنی نہیں ڈالیں گے اور اس بات کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ چند معاملات سیاست سے بہت بالا تا چند ایشوز کسی گھر سے منسلک نہیں ہیں کسی سوسائٹی سے منسلک نہیں ہیں بلکہ ایجوکیشن جیسے امپورٹنٹ میٹرز جو قوموں کے عروج و زوال کو ڈیفائن کرتے ہو یہ سیاست سے ہمیشہ بالا تاک رکھے جائے ہمیشہ نپولیون بونا پارٹ نے کیا تھا اس نے کہا عظیم قوم بننی ہے عظیم قوم بننا ہے اس کی تین اس نے جو پی ریکزٹس کہہ رہے ہیں اس نے تین پور اس نے کہا کہ آپ اس قوم کا اخبار اچھا کریں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر اس نے کہا اس نے کیا کہا کہ مجھے پڑی لکھی اچھی ماہیں دو تو میں عظیم قوم بننا یہ ماہیں کہاں سے بنیں گی یہ جو آرٹیکل کانسیشن کا آرٹیکل ٹونٹی فائف اے جس کا آپ حوالہ دیا جارہے گی it's a responsibility of a state to provide free and compulsory education یہ compulsory education در حقیقت ہماری جو بچیاں ہیں دہات کے علاقے میں ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے education کے پر جب یہ compulsory ہو جائے گا تو ہماری ہر بچی سکول جائے گی ہماری ہر بچی کل کو آنے والی ایک پڑی لکھی ماں بنے گی بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ اگر یہ دوہزار چودہ میں تھا آج تک آج تک ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو پینٹ کریں اس کو دوبارہ لے کے آئیں یا ایس ای ڈی اس کو پیزنٹ کرنے جا رہا ہے افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ اگر پرانے نورے تھے تو ابھی بھی کوئی دو ڈائی سالوں میں کہ اس کے پر ریمارکیبل اچیومنٹ نہیں ہے فیکس ہم بھی شیئر کرتے ہیں جب آپ ہم بھی فیکس شیئر کریں گے آپ اگر آؤٹ آف سکول چیلڈرن جو سب سے امپورٹنٹ ہے پہلے کیا پہلے بچہ سکول میں آئے گا اور دوسری کیا کوالٹی ایڈیوکیشن اگر کوالٹی ایڈیوکیشن نہیں ہے تو بچہ سکول میں اپنا وقت بھی برباد کرے گا اور وہ تعلیم جو اس کو سوارنا چاہتی ہے ایک انسان بنانا چاہتی ہے جو فروٹ فول اپنی نشن کے لیے اپنی سوسائیٹی کے لیے اپنے گھر کے لیے وہ نہیں بن سکتے تو اس کے لیے جو پہلا کمپوننٹ آنٹ آف سکول اس کے لیے کیا ہوا ان کی اپنی سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آپ ویب سیٹ سے ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں ایک کروڑ سترہ لاکھ سے ایک کروڑ چودہ لاکھ پہ بچے آگئے یہ پانچ لاکھ بچہ سکول میں آیا یہ باہر گیا یہ سکول سے باہر گیا انفارچنیٹلی اگر آج ہم لوگ اس بات کا تیعہ نہیں کریں گے ہم کہاں کھڑے موقع دیں گے نا ان کو بولنے کہیں تب بات کریں ابھی نہ بولیں جب اگر آپ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کا ڈیٹا لینڈ ڈیفٹ یونیسیف سلانہ دو عرب کی صرف پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے اندر پیسے دیا کرتے تھے یہ اباری ایڈوکیشن سیکٹر میں سپورٹ کیا کرتے تھے ایٹ وز نوٹ آلون سر ایٹ وز نوٹ آلون آج یہ جو سلانہ آپ کو پانچ سالوں میں گورنمنٹ چونکہ پانچ سال پہ ہوتی ہے تو دس کل عرب ریپی آتا تھا وہ آپ کو نہیں آتا یہ کوئی سپورٹنگ ایلیمنٹ نہیں رہا امارے پاس آپ بالخصوص جو ایڈوکیشن میں ایڈوکیشن میں پیما ہے پیف ہے ان کی رپورٹ منگا کے دیکھ لیجی آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ آؤٹ آف سکول چیلڈرن پہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں یہ بڑھ گیا تعداد گیا یہ کم ہو گیا اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کسی بھی احوالہ سے دیکھیں کالٹی ہے آؤٹ آف سکول آئے تو پھر بچہ سکول آئے تو پھر کالٹی بھی تو بہتر کرنی بھائی جوتا لینا ہے کپڑا لینا ہے سب کے لیے برینڈ اور کالٹی ہے تو ایڈوکیشن کی جب باری آئے تو تو انہوں نے اپ گریڈیشن کیا جناب ابھی خود فرمایا کتنے بارہ سو سے زیادہ سکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا انڈر سفیشنٹ بیلڈنگ کیس ہے یہ انڈر سفیشنٹ بیلڈنگ یعنی کہ جو اس طرح پانچویں کے بچے کو پڑھا رہا تھا اور ہمارا اور والدین کو اس پہ اعتماد نہیں تھا کہ یہ اچھا نہیں پڑھا رہا میں بچے کو پرائیوٹ سکول میں بیجوں اور ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں پرائیوٹ سکول کتنے زیادہ بڑھے اسے کو آپ نے کہا اب یہ آٹھویں بیسی بچے کو پڑھائے گا یہ کوالیٹی ایڈوکیشن ہے بھئی یہ کوالیٹی ایڈوکیشن آپ مزید دیکھیں یہ تو صرف ایک پہلو ہے نا بھئی کیونکہ ازرائی گفتگو آگی بات کو ہم نے بیان کی یہ اپگریڈیشن تھی ریشنلیزیشن اٹھا کے دیکھ لیجئے خود سے رول بنایا کے پندرہ کلومیٹر کی حدود کے اندر ریڈیس میں فیفٹین کلومیٹر کے ریڈیس کے مطابق ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ پیچرز کی ریشنلیزیشن کریں گے اور انڈ پہ پانچ دفعہ ہائی کورٹ کے اندر لوگوں نے جب کیس کیا پانچ دفعہ سیکٹری نے جا کے حاضریاں بکتی سرزنیش ہوئی کورٹ میں اپنے بنائے ہوئے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف آپ لوگ ایسی ہوگئے سارے کیس ہمیں واپس لینے پڑھے یہ ریشنلیزیشن آپ مزید دیکھیں اے ایوز کا واقعہ ہوا بھئی یہ ایڈیوکیشن کے لوگ ہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا یہ آخری بات کرنے جا رہا ہوں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگا منسٹر اللہ نے ان کو بٹھا کے بیجا اور سب اپنے اپنے گھر چپ کر کے بیٹھ گئے چار دن جا کے دھرنا دیتے رہے بنی گالا شور مچاتے رہے صرف ایروکیم سی تھی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے لوکہ لاتلہ کھیلنے کو مانگے چاہے پوری ایڈیوکیشن کا جنازہ نکالے اینڈ پہ کہیں کہ نہیں ہم لوگ آگے بڑھنے جا رہے ہم سے پہلے دوزار چودہ سے تو وہ نورے تھے ہم تو جتنی اس میں گفتگو کریں لیکن میں آخری بات یہ کہنا چاہوں ایڈیوکیشن کے اندر جب تک زدی فن کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے ہم اپنی قوم کے لیے وہ سکول نہیں بنا سکتے اور سب سے بڑھ کے اگر یہ اتنے مطمئن ہیں میرے سمیت میں بھی اپنے آنکھوں گناہ گار کہتا ہوں اگر ہم نے اپنا آتا ہی کرنا ہے تو چلو مجھ سے شروع کرو مجھ سے شروع کرو اور منسٹر صاحب سے شروع کرو کیا ہمارے بچے سرکار کے سکول میں بنتے ہیں یہاں سے دین جواب ہوتے ہیں